کرونا وائرس بیتے کچھ سالوں سے دھرتی پر نہیں ایک نئی سٹڈی میں پتا چلا ہے کہ وائرس بہت پرانا ہے کرونا وائرس پچھلے پچیس ہزار سال سے انسانوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اسٹڈی میں خلاصہ ہوا ہے کہ کرونا وائرس آج سے قریب پچیس ہزار سال پہلے ایسٹ ایشیا میں قہر ڈھا چکا ہے جانی پچیس ہزار سال پہلے کا کرونا وائرس کیسا تھا کرونا وائرس نے انسان کو بتا دیا ہے کہ بھلے ہی بہت ترقی ہو چکی ہو لیکن وائرس کے آگے وہ ہمیشہ کمزور رہا ہے یہ سٹڈی یونیورسٹی آف ایرازونہ میں کی گئی ہے آسسٹنٹ پروفیسر اینارڈ نے بتایا کہ وائرس نے ہمیشہ سے ہی انسانوں کو اس کے سطر کو یاد دلایا ہے وائرس نے انسانوں کو بیمار کیا ہے اور انہیں مار دیا ہے پروفیسر اینارڈ نے کہا کہ انسانوں کی طرح وائرس بھی پیڑی در پیڑی نئے جنوم کے ذریعے آگے بڑھتا رہتا ہے یہ پرکریہ ہر پیتھوزن میں ہوتی ہے ہر پیتھوزن اپنی پیڑیوں میں بدلاؤ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ واتا وران میں سروائب کر سکے جان لے کی دیر سے ہونے والے بدلاؤ کو ایوولیویشن اور جلدی ہونے والے بدلاؤ کو میوٹیشن کہتے ہیں اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ اس ریسرچر کی ٹیم نے پچیس ہزار سال پرانے کرونا وائرس کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا بھر کی چبیس الگ الگ جگہوں کے دو ہزار پانسو چار لوگوں کے جنوم کی جانچ کی ہے تو پتا چلا ہے کہ کرونا جیسے پیتھوزین انسان کے ڈی اینے میں نیچرل سیلیکشن کر کے بیڑی در پیڑی آگے بڑھتے ہیں غور طلب ہے کہ یہ سٹڈی انسانوں میں بہت کام آنے والی ہے کیونکہ اس سے پتا چلے گا کہ بھوش میں کس پرکار کے وائرس آ سکتے ہیں یا پھر وہ کن لوگوں کو سنگرمت کریں گے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں